السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کریکٹر کیک کی ریسیپی کریکٹر کیک میں میں بنا رہی ہوں انڈیپینڈنس جے اسپیشل فلیک کیک اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ کس طرح سے سمپل کیک کو فلیک کیک کی شیپ میں چینج کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کی لیئرنگ کریں گے آپ اس کی فروسٹنگ کریں گے تو ان تمام ریٹیلز کے لیے اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا تو اب ہی سٹارٹ کرتے ہیں جیل بنانا جیل جو ہم اس کی ڈیکوریشن میں یوز کریں گے جی تو یہاں میں سب سے پہلے ٹرانسپیرنٹ جیل ریڈی کر رہی ہوں یہ ٹرانسپیرنٹ جیل آپ کسی بھی کیک میں یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی اپنے پسند کا کلر اس میں ایڈ کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو چلے کیک کے لیے ہم بڑھاتے ہیں ٹرانسپیرنٹ جیل تو ٹرانسپیرنٹ جیل کے لیے میں نے یہاں پر لے لیا ہے ون کپ پانی اور اس ون کپ پانی میں میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون کون فلور یہ کون فلور ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیں ابھی میں نے چولا نہیں جلایا تو یہ ڈیزولو ہو گیا ہے کون فلور اس میں اچھے سے اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون شوگر ایڈ کر دوں گی یہ ٹو ٹیبل سپون اس میں آل موسٹ شوگر چلی گئی ہے اور اب ہم چولا چلا کر اس کو مسلسل چمت چلاتے ہوئے ہلکی آج پہ کوک کر لیں گے اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ وائٹ سے ٹرانسپیرنٹ کلر میں چینج ہو جائے کون فلور کا کلر وائٹ سے بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا یہ بلکل جیل کی فارم میں آنے لگے گی یہ دیکھیں اس کو صرف اب ہم دو منٹ تک اور کوک کریں گے کیونکہ یہ بلکل صحیح فارم میں آ چکا ہے جس طرح کی فارم ہمیں چاہیے بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے اور یہ ٹھک بھی ہو گیا ہے تو یہی جو ہے وہ آپ کنسسٹنسی اس کی رکھے گا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو کنسسٹنسی دکھا دیکھا دیکھیں یہ کنسسٹنسی اس کی رکھنی ہے ہمیں اور یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہی ہمیں رکھنا ہے بس اب میں اس کو چولے سے اتار لوں گی یہ دیکھیں یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو گیا تھا تو میں نے چولے بند کر لیا ہے اب یہ دیکھیں اس فارم میں آ چکا ہے اور یہ ہی فارم ہمیں اس کی چاہیے اب میں اس کو کنٹینر میں نکال لوں گی لیکن اس سے پہلے میں اس میں 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 بنیلا پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں یہ اس میں پینچ آف وینیلا پاوڈر ڈال دیا ہے میں نے یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس وینیلا پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ بے گڑ ستنا ہے لیکن اس میں وینیلا ایسنس نہیں ڈالیے گا کیونکہ ایسنس میں کلر ہوتا ہے اور ہمیں اس جیل کو کلر نہیں دینا اس کو کلر لیس ہی رکھنا ہے اب میں اس کو باول میں نکال لیتی ہوں دیکھیں یہ میں نے باول میں نکال لیا ہے اب میں اس جیل کو سائٹ پہ رکھ دوں گی اور اب ہم بناتے ہیں کیرامل اب میں بنا رہی ہوں کیرامل ساؤس کیرامل ساؤس کے لیے میں نے ایک پین میں ون کپ شوگر ایٹ کر دی ہے اور اس میں 2-3 ٹیبل سپون پانی بھی ایٹ کر دیں اور مسلسل چمت چلاتے ہوئے شوگر کو ڈیزورف کر لیں جب شوگر اس سٹیج پر آجے تو اس میں ون ڈڈراب لیمن جوز بھی ایٹ کر دیں اور اس کو تھوڑا سا اور کوک کر لیں یہ دیکھیں شوگر یہ اس فارم میں آگئی یہ بابلز آنے لگ گئے ہیں تو اب میں اس میں ایٹ کروں گی 1 ٹیبل سپون بٹر بٹر ایٹ کرنے کے بعد اس کو مسلسل چمچ ہلاتے ہوئے اس کا کلر جو ہے وہ براؤن ہونے تک ہمیں کوک کرنا ہے زیادہ ڈاک براؤن کلر نہیں چاہیے ہمیں لائٹ براؤن کلر آنے لگے گا اتنا ہی ہمیں اس کو کوک کرنا ہے شوگر کا کلر لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ہاف کپ کریم اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ ایک کپ فل کریم ملک بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور بس اب اس کو دو منٹ تک اور کوک کریں کیونکہ صرف ہمیں اب اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ ہلکا سا گاڑا ہونے سٹارٹ ہو جائے ابھی یہ آپ کو رنی لگ رہا ہے لیکن جیسے ہی یہ تھنڈا ہوگا یہ تھک ہو جائے گا اس فارم میں جس فارم میں ہمیں ساوس چاہیے ساوس کو میں نے باول میں نکال لیا اس کو چمچ ہلاتے رہے ہیں پانچ دس منٹ تک تاکہ یہ نورمال ٹیمپریچر پر آجائے اور پھر اس کو سائٹ پر رکھیں تو یہ خود با خود ہی گاڑا ہو جائے گا جب یہ فل تھنڈا ہو جائے گا تو آپ کےک ڈیکوریشن کیلئے میں یہاں پر لے رہی ہوں وپٹ کریم وپٹ کریم کو میں بیٹ کر لوں گی بیٹر کی ہیلپ سے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ کسی بھی باول میں برف لے کر اس کے اوپر ایک اور باول میں کریم ڈال کر اور پھر اس کو ہاتھ کی مدد سے پھینٹ لیجئے گا بٹ یہ والا پروسس جو ہے اس میں ٹائم لگے گا بیٹر کی ہلپ سے جو ہے دس سے پندرہ منٹ میں کریم بیٹ ہو جائے گی بہت اچھے سے میں نے یہاں پر کریم لی ہے اگر آپ کے پاس آپ کو یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی وپ کریم لے سکتے ہیں اب اس کو لو سے ہائے سپیڈ پر جو ہے وہ بیٹ کرنا سٹارٹ کر دیں دس سے پندرہ منٹ تک کریم کو بیٹ کیا ہے میں نے اور یہ کریم ڈبل ہو گئی ہے اور یہ بلکل اچھے سے بیٹ ہو گئی ہے اس کی یہ ہے کہ اس میں سٹیف پیکس جو ہے وہ بننے سٹارٹ ہو جائیں گی اور اگر آپ باول کو ولٹا کریں گے تو کریم گرے گی نہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کےک کی ڈیکوریشن تو کےک کی ڈیکوریشن کے لیے میں نے یہاں پر دو کےک لیا ہے ایک چھوٹے سائز کا ایک بڑے سائز کا کیک سپنج لے لیا ہے میں نے یہاں پر ماربل کیک کا سپنج لیا ہے جس کی ریسپی میں آلیٹی اپلوٹ کر چکی ہے آپ میرے چینل پر ماربل کیک کی ریسپی دیکھ سکتا ہے تو میں نے اس کے اوپر سے اس کی ایک لیر ہٹا دی اور اس کو ایکوال کر لیا ہے اس کے کارنرز بھی جو ہے وہ آپ ریموو کر دیں اور پھر اس کو ہم فلیک کی شیپ دے کر اس کی کٹنگ کر لیں گے میں نے پہلے نائف کی ہلپ سے اس پر مارک کر لیا تھا ہلکہ ہلکہ شیپ کو اگر آپ چاہیں تو آپ کریم کی ہلپ سے اس کو مارک کر کے پھر اس کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو کیک کے سائٹس میں ریموو کر رہی ہوں اس کو ہم پھینگے نہیں اس کو میں پیچ میں لیئر کے لیے یوز کروں گی فلیک کی شیپ ہم نے کٹ کر لی ہے اب میں اس کو کیک کو سینٹر میں سے کٹ کر کے دو لیئر کر لوں گی اور پھر ہم اس کی لیئرنگ سٹارٹ کریں گے اس کے اندر کریم فل کرنے سٹارٹ کریں گے کیک کے اوپر کی لیئر کو سائٹ پر رگ دیں اور اب جو کیک کی نیچے کی لیئر اس کو پہلے ہم سوک کریں گے سوک کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ہاف کپ ملک لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون کنڈنس ملک ایڈ کر لیا ہے اور اب میں اس کو مکس کر کے اس کو پہلے سوک کر رہی ہوں کیک کو بہت اچھے سے سوک کرنے کے بعد اس پہ ہلکی سی کریم لگا کر اس پہ کرم کوٹ کریں گے بیچ میں جو جوائنٹ دیا ہے کیک کے اس پہ بھی کریم لگائیں تاکہ جوائنٹ جوہے وہ اچھی طرح سے سٹک ہو جائے آپس میں اور پھر اس پہ اور کریم ایڈ کر کے ایک اچھی سی کریم کی لیئر بنا لیں گے ہاف انچ کی کریم کی لیئر کے بعد اس پہ کریمل ساوس ایڈ کر دیں اور سپون کی ہلپ سے ایڈ کیجئے گا اس کو سپریٹ کرنے کی کوشش نہیں کیجئے گا ورنہ یہ خراب ہو جائے گا اس کے بعد اس پہ ایڈ کریں گے ہم ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس میں میں نے لیا ہے کاجو بادام پستا اور اکھروڈ یہ باریک باریک میں نے چوب کر لیا تھے اور یہ اس پہ ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد اب ہم اس پہ وہ لیئر لگائیں گے کیک کی جو ہم نے اوپر سے اور سائٹ سے ایکسٹرا کیک ہم نے ریموو کیا تھا اسی کی ہلپ سے ہم اس کی سینٹر کی لیئر کمپلیٹ کریں گے کریم کی ہلپ سے کیک کے پیسیس پر کریم لگاتے جائیں اور اس کو جوائنٹ کرتے جائیں جب کیک کی ایک لیئر سیٹ ہو جائے تو اس کو دوبارہ سے کٹنگ کر کے کیک کی شیپ کی اکارڈنگ سیٹ کر لیں کیک کی سیکنڈ لیئر کو سیٹ کرنے کے بعد اس پہ دوبارہ سے کریم کی لیئر لگائیں اور کیرامل ساوس اور پھر ڈرائی فروٹس ایڈ کر کے بلکل ویسے ہی لیئر کر لیں جس طرح سے ہم نے پہلے لیئر میں کیا تھا اور اب ہم اس پہ ایڈ کر رہے ہیں سب سے لاشٹ والی کیک کی لیئر جو ہم نے پہلے اتار کر رکھی دی سائٹ پہ اس کے بعد اس کی کی لیئر کو بھی سوک کر لیں ملک سے اور پھر کرم کوٹ کر دیں کرم کوٹ کے بعد اس کی فینشنگ کر لیں تھوڑی تھوڑی سی سائٹ سے کٹنگ کر لیں کیونکہ جب بھی ہم کوئی بھی کریکٹر کیک بناتے ہیں تو وہ لیئرنگ کے دوران اس کی تھوڑی سی شیپ خراب ہونے لگتی ہے تو اس کو اینڈ پر آکر نائف کی ہیلپ سے سیٹ ضرور کر لیا کریں یہ دیکھیں کیک پہ میں نے چاروں طرف کریم لگا کر ایک پتلی سی لیئر لگایے میں نے کریم کی کرم کوٹ کر لیا میں نے اس کو آپ اس کو آدھے گھنڈے کے لیے فریج میں رگ دیں تاکہ یہ کریم کی لیئر جو سیٹ ہو جائے اب میں یہاں کک کو فل کور کرنے کے لیے کریم تیڈی کر رہی ہوں کریم میں نے ایڈ کیا ہے 2 تیبل سپون کرمل ساوس اور پنچ آف گرین کلر اور اس کو اچھے سے مکس کر کے پائپنگ بیگ میں میں نے فل کر لیا ہے اور میں پائپنگ بیگ کی ہیلپ سے اس کو پورے کیگ پہ پہلے کریم کو لگا دوں گی اور پھر اس کو نائف کی ہیلپ سے سیٹ کر لیں پورا کیک کریم سے کور ہو جائے تو آپ چاہیں تو اس کو فریج میں ریسٹ کے لیے رکھ سکتا ہے جی تو آپ دیکھ سکتا ہے میں نے کریم کو پورے کیگ پہ لگا دیا ہے اور اس کو نائف کی ہیلپ سے بلکل سمود ایک لیئر میں جو ہے وہ کے ساتھ سیٹ کر دیا ہے اب میں کچھ کریم کو پائپنگ بیگ میں فل کر لوں گی اور نوزل کی ہیلپ سے میں اس کے باورڈر بناوں گی آپ کو ہی بھی نوزل یوز کر ستے میں یہاں پر فلاور شیپ کی نوزل یوز کر رہی ہوں کے کے گرین پارٹ کی میں نے میں باورڈرز کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں وائٹ پارٹ کے جو ہے وہ باورڈر آپ کو کر کے دکھاتے ہوں وائٹ پارٹ کے لیے میں نے وائٹ کلر کی ہی کریم لی ہے جی تو کیگ کے باورڈرز تو ہو گئے کمپلیٹ اب میں ایک باورڈ میں تھوڑا سا جیل لے لیا ہے یہ جیل وہی ہے جو ہم نے سٹارٹ پہ بنایا تھا اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں گرین فوڈ کلر گرین فوڈ کلر ہم فلیک کے گرین پارٹ کے لیے ایڈ کر رہے ہیں اس میں اچھے سے فوڈ کلر ڈال کر مکس کر لے اور اب وائٹ پارٹ کے لیے میں نے یہاں ٹو ٹیبل سپون وپ کریم لے لی ہے اس میں میں تھوڑا سا ٹو ٹیبل سپون تقریبا جیل ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو مکس کر کے ہم وائٹ کلر ریڈ کر لیں گے اگر آپ کے پاس وائٹ کلر ہے تو آپ وائٹ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں اب جو جیل ہم نے ریڈ کیا ہے اس کو میں پائپن بیگ میں فل کر لوں گی اور گرین والے پارٹ میں گرین والا جیل لگاؤں گی پر میک شور کےک کو جیل سے کور کرنے سے پہلے آپ کےک کو اچھے طرح سے فریج میں رکھ کر سیٹ کر لی جیے گا وائٹ والے بارٹ کے لیے میں نے وائٹ والے جیل کو پائپن بیگ میں فل کر لیا اور اس کو بھی اسی طرح سے کور کر لیں اب سب سے اینڈ میں ہم بنایں گے سٹار اور مون اور سٹار اور مون کی شیپ کے لیے میں یہی وائٹ والے جیل یوز کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ گلیٹر شیٹ سے بھی کٹ کر کے یا سٹیپ بائی سٹیپ اس ریسیپی کو دیکھئے اور فالو کیجئے گا تو یقیناً آپ اس سے بھی زیادہ اچھا گیک بنا سکیں گے آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور پتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی یہ ڈیکوریشن کیک کی لگی اور اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے میری آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں گے تو اسی کے ساتھ اب مجھے دیجئے اجازت میں آؤں گی پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب